السلام علیکم ہائی فرینڈز میں ہوں شیف حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب ہارٹ سپاٹ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سمپل مگر بہت ہی مزے کی رسپی مکس ویجیٹیبل اور اس کے لئے ہم نے دو عدد پیاز لیئے ہیں اور ان کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے ان کو اپنے زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن ہم ان کو کریں گے درمیانی آنچ پہ جب اس طرح کا کلر آ جائے تو اس کے بعد ہم دو چمچ اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ آج شامل کریں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد آپ اس کو دو سے تین منٹہ کا اپنے اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم تقریباً دو عدد ٹوماتر اس میں ڈالیں گے ٹوماتر کو بھی ہم اچھی طرح اس میں فرائی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالہ جات ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ذائقے مطابق ڈالی جئے گا ہاں میں اس میں ایک چمچ ایڈ کر رہا ہوں ایک چمچ آپ نے اس میں نمک ڈالنا ہے اور آپ نے اس کے بعد سرح مرچ ڈالنی ہے سرح مرچ میں تقریباً ڈیڑھ ایک چمچ اس میں ایڈ کروں گا تو اگر آپ زیادہ یا کام کھاتے ہیں تو اپنے حساب سے اس میں آپ سرح مرچ ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے لائٹ نیچے فلیم رکھنی ہے تیز نیانچ رکھنی کیونکہ آپ جو مسالہ ڈال رہے ہیں وہ اتنی دیر میں جال جائیں گے اس کے بعد آدھی چمچ ہم نے حلدی کی ڈالی ہے آدھی چمچ ہم اس میں سوکھا دنیا ڈالیں گے اور آدھی چمچ ہم اس میں کسوری میتھی ایڈ کریں گے اور ویری لاس میں ہم اس میں آدھی چمچ جو ہے وہ گرم سالہ ایڈ کریں گے جس میں ہم نے بڑی لاچی چھوٹی لاچی دارچینی تیز پتہ زیرا یہ سارا ہم نے گرینڈ کی جائے گیا تو اب اس کو ہم اچھی طرح بونیں گے تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے اگر پانی نہیں ہم ڈالیں گے مسالہ بونتے ہوئے تو آپ کے جو مسالے ہیں مرچے وغیرہ وہ ساری جال جائیں گی تو اب ہم اس میں مکس ویجیٹیبل ڈالیں گے جس میں میں نے گاجر، آلو اور مٹر کا استعمال کی جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں پھول گو بھی وہ بھی ڈال سکتے ہیں شملا مرچ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر میں جو ہے یہ تین ویجیٹیبل ڈال رہا ہوں مٹر آلو اور گاجر اور گاجر کو آپ نے لمبائی میں کاٹ لینا ہے اس طرح یہ ہے کہ اس کی جو لک ہے وہ بھی پیاری لگے گی آہر میں تو ہم نے اس کو دو سے تین منٹ پوننے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً آپ نے دو گلاس آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ڈامپ کے چھوڑ دیں گے اب ہم اس کو ڈامپ دیں گے تاکہ ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ اچھی طرح گر جائیں تو فلم آپ نے زیادہ تیز نہیں نیچے رکھنی درمیانی فلم پہ ہم اس کو کریں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو ڈش کی جو فائنل لک ہے آپ نے اس میں زیادہ پانی نہیں رکھنا تھوڑا سا پانی اس میں رکھنا ہے اور دیکھیں کتنی پیاری ہماری جو مکس ویجیٹیبل کی ریسپی یہ وہ بنی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو اپنے گھر میں اور اگر ہماری ریسپی پسند آئی ہو آپ کو تو ہمارا چینل سبسکرائب لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی